موسیقی چھوٹے میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نیب کو احترام بھی کرتے ہیں اور اس کا احترام کرنے میں ہی ہمارے قوم کی جو ہے وہ سلامتی ہے سیکنڈلی وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوال سے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں یہ کیل چکر ہے کہ دونوں بھائی آپس میں جو ہیں ان دونوں کے راستے جدا جدا ہو چکے ہیں کہ ایک بھائی جو ہے اس نے فوکس کر لیا ہے کہ میں نے اس وقت ان اداروں کو نشانہ بنانا ہے اور دوسرا بھائی ہے وہ صرف اپنے آپ کو سائٹ پر کرنے کے لیے بچانے کے لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میرا بڑا بھائی گلتی کر رہا ہے میں گلتی نہیں کر سکتا کیا کہیں گے آپ اس سوالے سے دیکھیں جی پہلی بات آپ دونوں بھائیوں میں اکلاف کے کہہ رہی ہیں جتنی عزت شہباز شیف صاحب نے بڑے بھائی کی کرتے ہیں اور بڑے بھائی جتنی چھوٹے بھائی کی کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ شہباز شیف صاحب کو 2002 میں جب مشرف لوگوں نے کہا کہ آپ آجیں اور پاکستان کا آپ کو پرائیم میسٹر بنا دیتے ہیں انہوں نے لات ماری ابھی بھی شہباز شیف صاحب کو جب پرائیم میسٹر بنا رہے تھا شہباز شیف صاحب نے پرائیم میسٹر نہیں لی یہاں تو بات پور کی جاری تھی یہاں تو کافی خوف آگئے تھا جب لوگوں نے کہا تھا کہ پارٹی کے صدر بنا سی جائے گا تو مریم نواز کو بھی کافی خوف آگئے تھا آپ نے بات کی جی کہ عدالتوں کے خلاف دیکھیں عدالت کیا کر رہی ہے پاکستان کے ہر وزیر آزم کو ناہل قرار ادا کر دیا جاتا ہے آپ کوڈ پین کے گئے تھے جی آپ کے پرائیم میسٹر صاحب جو آج ناہل ہوئے وہ جب گلانی صاحب اترے تھے تو انہوں نے تو مٹھائیاں باٹھی دی مزے کی بات یہ ہے مزے کی بات یہ لیکن ورکر کو جوتے دو دو پروگرام میں پڑ چکے ہیں مزے کی بات تو یہ شر جی یہاں پر ووٹ کو عزت دینے کی بات کی لیکن ووٹر کی کوئی عزت نہیں ہے میری بات سنیں ان کے عمران خان صاحب کے آپ جلسے اٹھا لیں کہ جو سلوک یہ اپنے ورکروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ ایک ویڈیو دکھائیں ملتان کی ویڈیو نکالیں ابھی ابھی نکالیں ابھی چلائیں کہ عمران خان صاحب نے کیسے دھکا دیا اس کو اور وہ بچارے کے کیا حالت تھی میاں نواز شیف صاحب دیکھیں آپ لوگوں نے اپنے جالے کے ساتھ کی میاں صاحب نے ملا کے گلے لگایا میاں نواز شیف صاحب اس کیوٹی میاں نواز شیف صاحب کے بعد ہم سب کو عزیز ہیں میاں نواز شیف صاحب کی بھی شر آپ یہ بھول رہے ہیں کہ وہ اس وقت پوری قوم کے ہیرو ہیں اگر سیاسی لیڈر وہ نہیں بھی ہیں دیکھیں آپ ایک آج نیس پاس ماشاءاللہ اس نے سوالگیس لیڈر وہ نواز شیف صاحب کو ورلڈ کپ کا ہیرو کہتی ہیں آپ اس میں دمامو لککل کیوں نہیں کہتی ہیں تو پھر آپ مجھے یہ بتا دیں آپ مجھے یہ بتائیں آپ مجھے یہ بتائیں ہماری پارٹی میں شامل ہونے کے لیے رابطہ کریں آپ برائیں مہربانی اپنیشو کی اوپر آئیں اداروں کے خلاف جو زبان استعمال کی جا رہی ہے یہ پارٹی کی کوئی سیاسی پولیسی ہے کہ ایک بھائی اداروں کی تظلیل کرے گا دوسرا بھائی آکے ان کے احترام کی بات کرے گا ہم نے ہمیشہ عدالتوں کی عزت کیا شباشت صاحب نے آج بھی نوازشی صاحب نے ہمیشہ نیب میں جا رہے ہیں اگر وہ چاہیں تو نیب میں نہیں جائیں وہ کیوں نہیں جائیں ادارے قانون ہے آپ کے ملکہ آئین ہے اگر آپ آئین سے سائیڈ پر نکلیں گے شر جیل اگر آپ کیا کر رہے ہیں آپ بات کیا کر رہے ہیں یہ عوام اب بھی اگر آپ لوگوں کو سپورٹ کرے گی جن لوگوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا کچھ کر لیا تو آپ یہ غلط فہمی ہے نویر خان میں آپ سے پوچھتا ہوں گی کہ یہاں پہ تو حالت یہ آ چکی ہوئی ہے اداروں کی تظلیل کرنا جو ہے ہم اپنی عزت افضائی سمجھتے ہیں کوئی بھی جلسہ ہو میاں صاحب اور ان کی حساب ذاتی نے تو قسم اٹھا رکھی ہے کہ ہم عدلیہ کے گینس اور اسٹیبلشمنٹ کے گینس بات کرتے رہیں گے مجھے تو وہ دن یاد آنا شروع ہو گئے کہ نعوذ باللہ جب ان لوگوں نے شیخ رشید کے ذریعے بین ازیر کے لیے جو ایک پوری ایک پولیسی سٹارٹ کی تھی کہ کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں تھی آج جب مریم نواز کسی جلسے میں بات کرتی ہیں تو مجھے مقافات عمل کا سینج یاد آ جاتا ہے کہ یہ وہی مقافات عمل لظر آتا ہے کہ جب بین ازیر کے بارے میں یہ سرہ کی زبان استعمال کیا کرتے تھے اور آج اپنی ہی بیٹی کو شیاست میں لے کر آگئے ہیں کتنا خوبصورت مقافات عمل ہے دیکھیں یہ شکر ادا کریں کہ پی ٹی آئی کی عادت نہیں ہے کہ وہ خواتین کے بارے میں کچھ بھی برا بلا بولے ریحام خان کی ویڈیوز نکال لیں وہ کیا کہتی عمران خان صاحب دیکھیں وہ ان کی پرسنل لائف ہے پرسنل لائف کی اوپر میں بات کبھی نہیں کرتا اس پہ تو آ جاؤں تو پھر تو آج میں آپ دیکھ لیں تھی کیا بات کرتی ہیں وہ تو انڈری ریکارڈ بات کرتی ہیں ابھی ان کی تھوڑے دنوں میں بک آ رہے دیکھیں مجھے دکھ ہو رہا ہے مجھے شدید صاحب دکھ ہو رہا ہے کی تربیت انہوں نے ایسی کر دیا تو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا نیکس پیوچر کیا ہوگا کبھی کسی کے اوپر ہم نے گھار کی اوپر بات نہیں کی ہم نے کبھی لیڈیز کی اوپر بات نہیں کی اداروں میں گھسنا پی ٹی اے نے سٹارٹ کیا پی ٹی وی میں گھسنا اداروں میں بات کی جائے تو شرجیل مجھے وہ سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا نہیں وہ گھول کہیں نا اس طرح یہ چھوٹے ہوں گے اس ٹائم تو شاید میرا خیال ہے شاید یہ دو چار سال کے ہوں گے چھوٹے بچے ہوں گے ابھی بھی بہت جنگ ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز کرے لیکن اس ٹائم جو تھا یہ بہت چھوٹے تھے انہوں نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہوئی ہماری نظر سے گزری ہوئی ہی ہے وہ دیکھیں میں بات کر رہا تھا اداروں کے بارے میں پہلے دن سے یہ لوگ یہ کھیل رہے ہیں جس کو پنجابی کے اندر یا اردو کے اندر منافقت کہا جاتا ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ اچھا بنے گا ایک بھائی جو ہے برا بنے گا اب ساتھ ماشاءاللہ آگئی ہیں مریم نواز صاحبہ تو وہ بھی یہی گیم پلے کر رہی ہیں کہ یہ دونوں باپ بیٹی کھیل رہے ہیں بیٹ کوپ ادھر سے باپ بیٹا جو ہے شباز اور ان کے بیٹے ہیں شباز صاحب کے بیٹے حمزہ شباز آئی کس ان کا نام ہے وہ کھیل رہے ہیں بیٹ کوپ اور دو بچے جو ہیں انہوں نے نکال دیئے باہر کہ ہمارا تلک ہی نہیں ہم جانتے ہی نہیں کہ ان بچوں نے سولہ سال کی عمر ایفلائٹ لے لیے حسین صاحب حسین صاحب شروع سے باہر ہے تو پاکستان نے کیوں نہیں آرہے بھئی پاکستان کو ٹلیور کریں پاکستان کو ٹلیور کریں امران خان نے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے ہیں ایک سکنڈ میں بات کرتا ہے اگر ایک شخص اتنا محب وطن ہے کہ جو کہتا ہے میں جلا وطن ہونے کے بعد ہی اپنے وطن سے ہی پیار کرتا ہوں تو اس کے بچے جو باہر اس میں کوشش ہونے نہیں چاہیے کسی کو آپ میرا کوششل سن لیں اگر اس کے بچے باہر بیٹے کے جو انویسٹ کر رہے ہیں پاکستان میں لاکھے کیوں نہیں انویسٹ کرتے ہیں اگر آپ کو پاکستان سے اتنی محبت ہے ووٹ آپ لوگ یہاں کا لیں اس غریب عوام کا پیسہ آپ لوگ باہر لے کر جائیں آپ لوگ یہاں بھی کھینا چکے سلمان شباز کیتر بزنس کر رہے ہیں پاکستان میں بزنس کر رہے ہیں مجھے حسن حسین کا بتا دیجئے کہ حسن حسین کہا کر رہے ہیں ان کا بزنس ہمیشہ سے باہر آئے ہے ہمیشہ سے کیسے میرے بھائی ایک سکنڈ امران خان صاحب کی باہر نہیں ہے امران خان کی بہن کا بزنس باہر نہیں ہے دیکھیں بہر میں بزنس نہیں ہے پرائم نسٹر آف پاکستان نہیں ہے صرف مجھے اتنا بتا دیجئے کہ ایک شخص اپنے دل میں اپنے وطن کی اتنی محبت رکھتا ہے کہ جو رمضان میں بھی آکے اسی طرح کا راگ لاپ رہا ہے مجھے کیوں نکالا کس لیے نکالا تو اپنے بچوں سے بولیں بیٹا سب کو چاہاں پہ لیاو ہم اس ملک میں ہی رہیں گے آپ بتائیں آپ بتائیں میاں صاحب کو کس پات پہ نکالا گیا ہے اکامہ پہ وہ بنشی تھے جواری تھا میں آپ سے آپ پر ریکویسٹ کروں گے عمران کھان نے پاکستان کو نہیں بیچ اپنی کتاب میں نکالا گیا ہے کیا اس میں وہ پبکلک آفیس اور کر رہے تھے آپ کو یہ بتائیں پاکستان پر رپریزینٹ کر رہے تھے وہ ایک بڑی جگہ پر پاکستان پر رپریزینٹ کر رہے تھے وہ پاکستان ٹیم سے ریٹائر ہو چکے تھے نہیں جی ریٹائر نہیں ہو چکے تھے اس قسم کی زبان انہوں نے اس کو مانا آیا کہ میں پاکستان کو بے شاہ رہا ہوں نہیں کبھی یہاں پر اخلاقیات کی بات کی جاتی ہے دیکھ آپ ہماری لیڈرز کے بارے میں بات کرتی ہیں آپ مجھے تب بتا دیجئے کہ آپ کے جو لیڈر نتہ پیسہ کھایا ہے وہ پیسہ پاکستان واپس کیسے آئے گا اگر آپ محبے وطن پاکستانی ہے تو آپ کے بچے پھر باہر کیا کر رہے ہیں وہ پاکستان کیوں نہیں آتے وہ باہر کیا کر رہی ہیں آپ غلط لوجیک پیش نہ کریں نہ تو یہ پارلیمنٹ ہے نہ یہاں پر ادالت ہے کہ جہاں پر آپ دانے لازیزہ چودری تلال بن کے یہاں پر کوشش کریں گے آپ یہاں پر مجھے صحیح صحیح جواب دیں کہ آپ اپنے ملک کے انتر جواب کے جو لوگ ہیں آپ جو لیڈر ہیں اپنے بچوں کو باہر سے پاکستان کب لے کر آئیں گے دیکھیں پاکستان میں آپ لو پاکستان میں کبھی بھی نہیں آ سکتے ہیں آپ اپنے لیڈر کی تو پہلے بات کریں آپ کے لیڈر کے بچے باہر کیا کر رہے ہیں اگر وہ اپنی ماہ کے پاس ہے آپ جو آپ دے آپ اپنی پارٹی کا شکاہ بتائیں بھئی آپ عمران خان کے پیچھے کیا کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں پرانیسٹر آپ کا ہے آپ کو اپنے لیڈر کی پارٹی کے آپ مجھے جواب دے کہ حضر حسین باہر کیا کر رہے ہیں پاکستان آتے نہیں ہیں آپ حسن حسین باہر کیا کریں پاکستان آتے نہیں ہیں وہ شہر سے اپنا جب بزنس انہوں نے باہر کیا تو پاہر ہی بزنس کر رہے ہیں میں آنے کے لیے تیاری کر کے آئے گا اور فضول قسم کی لوجک دینے سے پرہیس کی جائے گا کیونکہ یہ پارلیمنٹ نہیں ہے یہ ایک پروگرام کا پینل ہے یہاں پر آپ کو کروڑا وام دیکھ رہی ہوتی ہے اور یہاں پر اخلاقیات کا دامن اپنے ہاتھ سے مجھ جانے دیجے گا نبید خان صاحب میں آپ سے پوچھوں گی کہ ہم لوگوں نے وطیرہ بنا لیا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر صرف وصرف اس چیز پر فاکس کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے صرف وصرف بیٹھ کے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے لیکن اس مسئلے کا یہ سوشو کا حل کیسے نکلے گا اس کیلئے کیا کام کیا جائے گا یوت کیلئے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی یوت بھی ہمیں بہت ناراضتر آتی ہے کہ خان صاحب نے صرف فرنٹ کی اوپر ان تمام لوگوں کو سامنے لے آئے جو دوسری پارٹیوں سے اس وقت آ چکے ہوئے ہیں تو یوت حکام کور کرے گا دیکھیں جی انشاءاللہ یوت کو مکمل ادبار ہے خان صاحب پہ پہلی بات تمہیں یہ کروں گا اور دوسرا اگر ان کو کچھ لگتا ہے میں آپ کے چینل کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ناراض نہیں ہونا ڈٹے رہنا ہے اور انشاءاللہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کیونکہ لاس الیکشن کے اندر تقریباً سیونٹی پرسنٹ ٹکٹ یوت ہو گئے تھے جی آپ اس کی تحقیق کر سکتی ہیں ہمیں بتائیں وہ کون سی یوت ہی نئے لوگوں کو پی ٹی آئی فیس کو پڑے لکھے ایک بھی نئے بندے کو ٹکٹی دیا گیا پنجاب کیا لاہور میں آگے دیکھ رہے کس کو ٹکٹی دیا گیا وہی شفکر محمود ہیں وہی کیا نام ہے ان کے پاس وہی خصاب اٹھا آگے میں پورے ڈسٹک شکوپرا کی بات کرتا ہوں پورے ڈسٹک شکوپرا میں سب نئے لوگوں کو اور پڑے لکھے لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں تمام ایم پی ایز نئے تھے تمام ایم پی ایز جو تھے پڑے لکھے لوگ تھے پی ٹی آئی فیس کو ہم نے دیا پی ٹی آئی فیس کیا ہے ینگ ہو پڑا لکھا ہو یہ ضروری نہیں ہے ہم بزرگوں کی بہت عزت کرتے ہیں یہ نہیں کہ ہم نہیں کرتے لیکن بات یہ ہے جو آپ نے ایزت کی ہمیں پتا ہے آپ نے وہاں پہ ان کے ساتھ ملتان میں کیا آپ لوگوں کی کرتون پھولے آگے آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا اگر آپ یوت کو ٹکٹ دے رہے ہیں تو دمیز آج آپ یہاں پہ بہت بڑا کوئسٹن مارک تحریک انصاف کے لیے بھی ہے کہ آپ لوگوں نے یوت کے سٹانس کی اوپر نیا پاکستان بنائیں گے پاکستان کو کرپشن فری کریں گے میرے پاس لاس منٹ ہے آپ لوگوں نے یوت کو کتنا ڈیلیور کیا دیکھیں جی یوت کو ہم نے بلکل ڈیلیور کیا ہے اور دوسرا آپ کے پی میں چلے جائیں اور سپیشلی جو یوت ہے دیکھیں سکولوں کے اندر کالجز کے اندر سب سے پہلے بائیومیٹرک سسٹم ہم نے شروع کیا سیتھ کارڈ ہم نے اپنے نوجوانوں بزرگوں کے لیے سب سے پہلے ہم نے شروع کیا بعد میں انہوں نے کوپی نون نے سٹارٹ کر دی اس کو جو چیزیں ہم کرتے ہیں یہ پیسٹل جی انہوں نے ہماری کوپی کیے ساری کے پی کے میں چلے آپ اچھے کام کا پیسٹل چلے آپ ہماری کوپی بجاب میں کرنے بھائی ایک جواب میں آپ جنگلہ بس کہتے ہیں آپ جنگلہ بس میری بات سنیں یہ جنگلہ بس کہتے ہیں انہوں نے کیوں دوبارہ وہاں پہ ہم نے جنگلہ بس بنا رہے ہیں پورا پشاور کھوٹ کے راگ دی انہوں نے وہاں پہ اس نے کس کو کوپی نہیں کیا ہم اسے پانے لڑنے کے پرگرام کا یہی پر ختم ہوا چلتا ہے آپ نے پرگرام تک کیلئے اپنی میزان فائزہ بخاری اور میرے معزز پینل کو اجازت دیجئے اللہ نگبان پاکستان زندہ بات